انفینکس نوٹ فورٹی کے اوپر پشلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کرنے کے بعد اس ویڈیو میں جس سمارٹ فون کا لوگوں کو زیادہ انتظار ہوتا ہے یعنی کہ انفینکس نوٹ فورٹی پرو اس کی بات کرنے والے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میں تقریباً ہارے ویڈیو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کومنٹس میں برینڈز کو منشن کر دیں تاکہ جو چھوٹے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ہماری طرح کے ان کو بھی ریویو یونٹس پر جوائے کریں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز پروائیڈ کر دی جائیں تو تھینکیو سو مچ ان سب کا جنہوں نے کومنٹ کیا کیونکہ اب بہت سارے برینڈز نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے اب فیلحال یہ والی سریز جس وقت میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو لانچ نہیں ہوئی پاکستان میں جب موبائل فون آئیں گے تو ان کا بقاعدہ انبوکس اور ریویو آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اس ویڈیو میں پانچ چیزوں کی بات کرنے والے ہیں جو انفینکس نوٹ 30 پرو سے انفینکس نوٹ 40 پرو میں آپ کو اپگریڈ کر کے پروائیڈ کی گئی ہیں اب اگر آپ انفینکس نوٹ 40 یا انفینکس نوٹ 40 پرو پلس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا ٹیکنو کیمن 30 سریز کی تو ان پر میں نے الگ سے ویڈیوز بنا رکھی ہیں یہاں پر لنک پروائیڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں بھی ان ویڈیوز کی لنک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلی چیز جو انفینکس نوٹ 30 پرو سے انفینکس نوٹ 40 پرو میں اپگریڈڈ ہے وہ اس سمارٹ فون کا ڈسپلی ہے انفینکس نے اس بار فلیٹ ڈسپلی کو کرڈ ڈسپلی سے ریپلیس کر دیا ہے اور انفینکس نوٹ 40 پرو، نوٹ 40 پرو پلس میں آپ کو کرڈ ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے 120 ہٹس کا ریفرش شیٹ پروائیڈ کیا گیا ہے اس بار دو سمارٹ فونز ہیں پرو سریز میں انفینکس نوٹ 40 پرو اور انفینکس نوٹ 40 پرو 5 جی پاکستان میں انفینکس نوٹ 40 پرو ہی لانچ ہوگا دوسری اپگریڈ پرفارمنس اور سوفٹر کے دبارٹمنٹ میں ہے انفینکس نے اس بار پرامس کیا ہے کہ دو سال کے میجر انڈرائیڈ اپڈیٹس اور تین سال کے سیکیورٹی اپڈیٹس پروائیڈ کیے جائیں گے یہ والی چیز ہم نے انفینکس نوڈ فورٹی کے جو پوسٹر ہے اس کے اوپر منشن ہوئی دیکھی ہے تو نوڈ فورٹی پرو اور نوڈ فورٹی پرو پلس میں بھی یہی سوفٹر اپڈیٹس انفینکس آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہے جو انفینکس نوڈ فورٹی پرو فائل جی ہے اس میں میڈی ٹیک ڈیمیسٹی سیونٹی ٹوئنٹی کا چپ سیٹ پروائیڈ کیا گیا ہے تو ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ انفینکس نوڈ فورٹی پرو آؤٹ آف تا باکس انڈرائیڈ فورٹین کے ساتھ ایکس ایس ویجن فورٹین کے ساتھ آلریڈی آتا ہے تو دو سال کے میجر اپڈیٹس ملتے ہیں تو انڈرائیڈ فورٹین انڈرائیڈ سکسین تک جائے گا اور اس کے علاوہ ریم کو اپگریڈ کر دیا گیا ہے پچھلی بار جو میکسیمم ویرینٹ تھا انفینکس نوڈ 30 پرو میں وہ آٹھ جی بی دو سو چھپن جی بی والا تھا اس بار بارہ جی بی دو سو چھپن جی بی والا ویرینٹ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور بارہ جی بی کے اوپر آپ بارہ جی بی اور ریم کو بڑھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے انفینکس چوبیس جی بی کی ریم ایڈورٹائز کر رہا ہے لیکن ایکچوال فیزیکل ریم آٹھ جی بی دو سو چھپن جی بی بارہ جی بی دو سو چھپن جی بی والے دو ویرینٹ انفینکس نوڈ 40 پرو میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ نیکس چھوٹی سی اپگریڈ بیٹری اور چارجنگ سپیڈ کے سیکشن میں ہے انفینکس نوڈ 40 پرو میں بیٹری تو سیم پانچ زار ایمیج کی بروائیڈ کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ سیمٹی وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور وائرلیس چارجنگ بھی 20 وارٹ یا 50 وارٹ کی میں آپ میں منشن کر دوں گا یہ والا سمارٹ فون سپورٹ کرتا ہے اور پشلی بار انفینکس نوڈ 30 پرو سے یہ والی دونوں چیزیں یعنی کہ وائرلیس چارجنگ اور وائرلیس چارجنگ اپگریڈ کی گئی ہیں ابھی بھی باکس کے اندر ہی آپ کو فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور انفینکس ساتھ ہی باکس کے ساتھ جو وائرلیس چارجنگ کی کیپیبلٹیز ہیں ہم نے بہت سارے پوسٹرز دیکھیں ہیں انفینکس کے مگنیٹک چارجنگ ہے چارجنگ کوائل وغیرہ ہے وہ ساری انفینکس آپ کو الگ سے پروائیڈ کرنے والا ہے اب اتنی فاسٹ وائرلیس چارجنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے تاکہ موبائل فون چارج ہوتے ہوئے ہیٹ نہ ہو انفینکس نے ایک چپ پہ چیتا ایکس ون کے نام سے اپنی انفینکس لوٹ فورٹی سیریز میں پروائیڈ کی ہے اور اس ٹکنالوجی کو انفینکس نے فاسٹ چارج 2.0 کا نام دیا ہے اس کے بعد لاسٹ پہ کچھ مزید فیچرز کی بات کریں تو بیک ڈیزائن جو ریویل ہوا ہے وہ تقریبا جو انفینکس 030 سریز آئیت تھی انفینکس 030 5G سمارٹ فون اس کی طرح کا ہی ہے صرف بیک سائیڈ پہ اے آئی ہیلو لائٹنگ ایفیکٹ جو دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ نئی چیز ہے اور انڈرائیڈ فورٹین میں جیسے آج کل اے آئی کے فیچرز سارے ہی سمارٹ فونز بھی آ رہے ہیں انفینکس بھی وال پیپر جنریٹر ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں بہت سارے اے آئی کے فیچرز پروائیڈ کرنے والا ہے جو ان کا اسسٹنٹ ہے اسپیشلی فال ایکس اسسٹنٹ اس کو بولنے پہ یا کوئی بھی آپ کو نوٹیفکیشن آتا ہے تو بیک سائیڈ پہ جو ہیلو لائٹنگ انفینکس ایڈورٹائز کر رہا ہے یہ بلنک کرتی ہے باقی جب سمارٹ فون نوچ ہو جائے گا تو اس کے بقیدہ انبوکسنگ اور ویو بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا کوئی بھی مزید کوئیسٹن ہو اس سریس سے ریلیٹڈ تو کامٹس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ گوڈ بائی